آج یہ جو کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے اندر نہ کسی مفضی کی کوئی حیثیت ہے نہ کسی شیخ الحدیث کی کوئی حیثیت ہے نہ کسی شیخ القرآن کی کوئی حیثیت ہے اور دوسری طرف ایک سید مشہور ہے پتہ نہیں واقعے میں سید ہے بھی یا نہیں اور بادعملہ پر لے زمانے کا اور پھر اب بادعقیدہ بھی ہے تو اس کو ایتھارٹی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دین ہیں یہ شریعت ہیں یہ جو کہیں ویسے ہوگا اور مقابلے میں جن کے پاس شریعت کی طاقت ہے فتوہ ہے علم ہے ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی فتنہ حویلیہ نے اور چلتے چلتے نوبت جو ہے وہ یہاں تک آئی کہ جس طرح لازم ہے کہ ہم سادات کا عدب کریں ایسے ہی لازم ہے کہ ہم عالم کا بھی عدب کریں اور جس طرح کے سید کا سید ہونے کے لحاظ سے کہ یہ سید ہے اگر کوئی عدبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے ایسے ہی عالم کی عالم ہونے کی وجہ سے کوئی عدبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ فقہاں نے برابر بیان کی اور فتاوہ رزویہ کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر یہ ذکر کیا کیا ذکر کیا فرمایا اشراف سے مرادہ سادات مطلب وہ ہے جو سات شرطیں میں نے لگائیں کہ سید کی توہین بوجہ سیادت کے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفر ہے سیع العقیدہ سید کہ جو چونکہ رفض سے تو سیادت ہی ختم ہو جاتی ہے سید جب تک سید ہے تو الاستخفاف بالاشراف والعلماء ایک ہے عالم کی پرسنل پرائیویٹ حیثیت وہ کسی علاقے کا ہے کسی برادری کا ہے ایک ہے عالم کی آنڈیوٹی علم کے ساتھ حیثیت کہ وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عالم دین کی بوجہ اس کے علم کے توہین کرنا یہ بھی ویسے کفر ہے جیسے سید کی بوجہ سیادت توہین کرنا کفر ہے ان دونوں کو تین سو آٹھ صفحے پر آل حضرت نے برابر لکھا اور فرمایا وَمَنْ قَالَ لِلْعَالِمِ اُوَیْلِمُن اُوَیْلِمْ ایسی تصغیر کا سیگا جس نے عالم کو اُوَیْلِمْ کہا اے چھوٹی سی عالمی اے چھوٹا جا مولوی یہ ہے تصغیر سے اولِعَلَوِيٍّ اُلَوِيٍّ علوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے علوی کو جس نے اُلَوی کہا اُلَوی تصغیر کا سیگا ہے کہ چھوٹا جا آلوی قَاسِدًا بھیل استخفاف مقصد اس کا ان دونوں باتوں سے توہین ہے یعنی عالم کی زلت بیان کرنا علوی کی زلت بیان کرنا تو آلہ حضرت نے لکھا ہے مجمع الانحرمی ہے کافرا دونوں جملوں میں دونوں باتوں میں اس نے کفر کا ارتکاب کیا یعنی ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ آج ہمیں کسی سید کی ہم پلہ رکھا جائے لیکن شریعت کا تو لحاظ رکھا جائے یعنی سادات کا عدب جس نے کرنا ہے اس نے اپنی آخرت سوارنی ہے اور جس نے نہیں کرنا اس نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے لیکن دوسری طرف ایک پورا شعبہ جو دین کا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی کہ صرف سیادت کی بنیاد پر مقابلے میں اگر امام ابو حنیفہ ہوں مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ اجل ہوں جو کہ سید نہیں تو آج وہ کلچر عوام میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ملہ مولوی ہے ان کا کیا ہے فلان تو سید صاحب ہیں جس شریعت سے سید کا عدب مر رہا ہے اس شریعت نے تو عالم کبھی اتنا ہی عدب کروایا ہے اور پھر سات کفر کا فتوہ لگایا ہے کہ اگر کوئی سید کا بوجہ سیادت توہین کرتا ہے تو پھر عالم کی بھی وجہ بوجہ علم توہین کرے گا تو دونوں کفر ہیں اگر عالم بدعقیدہ ہو چکا ہے دین سے خارج ہو چکا ہے تو پھر اس کی علم کبھی کوئی اعتبار نہیں اور اگر سید رافضی ہو چکا ہے یا بدعقیدہ ہو گیا تو پھر اس کی سیادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں لیکن جب تک وہ سید اور عالم صحیح معنوں میں ہیں تو دونوں کے لئے برابر کے حکام ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں چھے سو بارہ صفحہ اسی چودہ جلد کا اس میں بھی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے علماء اور سعدات کی توہین کفر ہے تو ہم تو سعدات کے عدب کے علمبردار ہیں جب تک کہ وہ سعدات ہیں اور جب قرآن کہتا ہے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن یہ دوسری طرف پورا ایک طبقہ کہ جو علماء کے لحاظ سے خود عوام کے ذہن پیزن کر رہا ہے کہ مولویوں کی کیا ہوتی ہے ان کی کیا حصیت ہے انہوں انشار نفس پڑے ہوئے ہیں لیکن شریعت کے اندر الاستخفاف بالعلماء والأشراف کفرن عالم کی اس وجہ سے توہین کہ اس نے علم کیوں پڑا ہے اچھا تھا کہ یہ جہل رہتا ہمیں کو کچھ نہ کہتا یہ علم پڑھ کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں رہنے دے رہا عالم کی بوجہ علم توہین یہ ویسے کفر ہے جیسے سید کی بوجہ سیادت توہین جو ہے وہ کفر ہے یہ چھے سو بارہ صفحے پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی گروز に گروز